آج ہم بنائیں گے چکن دیگی گورما تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ تیل لیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد میں نے اس پیاس ڈال دی پیاس میں نے تقریباً پانچ سے چھے لیتی جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے تو میں نے نکال لی پھر اس کے بعد میں نے کھڑا گرم مسالہ لیا ہے تیج پتہ لسن اترک کا پیسٹ ان سبھی چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کو ہلکہ سام تیل میں فرائی کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دھائی دھائی میں نے تقریباً آدھا کلو لیا ہے اگر آپ کو زیادہ گری بھی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی دھائی لے سکتے ہیں دھائی میں چکن کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے مسالہ لال مش پاورڈر، حلدی پاورڈر، دھنیا پاورڈر، انہمک سب چیز ٹیسٹ کے کورڈنگ لے لیجئے گا اس کے بعد اسے اچھے سے مسالوں میں مکس کر دیں گے پھر دھک کر پکائیں گے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ آدھا کپ دھائی لیں گے دھائی میں اونینڈ ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کری تھی اسے اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے پھر اس کے بعد اسے چکن میں ڈال دیں گے چکن میں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اسے کتنا بڑی آلگ رہا ہے کھانے میں بہت اچھا بنتا ہے ایک چمچ گرمہ سالہ ڈالیں گے پھر اس اچھے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد پانچ منٹی لیے دم پر لگائیں گے پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرمہ کورمہ بن کرتے ہیں آپ کو یہ ریچ بھی کیا